سوال ہے کہ یہ کیسے پتا چلے ہمیں کہ ہماری عبادات جو ہم کرتے ہیں دن رات وہ قبول ہو رہی ہیں یا نہیں بڑا اچھا سوال کیا یہ شیخ الطائفہ حضر حاجی عبداللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تو حضر فرمایا کہ اگر فجر کی نماز کے بعد زور کی نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو سمجھ لو کہ فجر کی نماز قبول ہو گئی پھر اثر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو زور کی نماز قبول ہو گئی پھر مغرب کی توفیق ہو گئی تو سمجھو اثر قبول ہو گئی پھر عشاء کی توفیق ہو گئی تو سمجھو جائے وہ مغرب قبول ہو گئی پھر فجر کی توفیق ہو گئی تو سمجھو عشاء قبول ہو گئی کیونکہ دنیا کے در بادشاہوں کا اصول یہ ہے کہ جس کی پہلی حاضری قبول نہیں کرتے اس کو دوبارہ آنے کی اجازت نہیں دیتے جس کی پہلی حاضری قبول کر لیتے اس کو آنے کی اجازت دیتے ہیں تو اللہ نے پہلی حاضری آپ کی قبول کر لی ہے تب ہی اللہ نے زور کی نماز کے لیے آپ کو جو توفیق عطا فرما دی تو یہ وہ میجار ہے کہ آپ کو عبادت کے بعد عبادت کی توفیق ہوتی ہے اگر چلی جا رہی ہے اس کا مطلب پہلی عبادت ہے اللہ کے آپ کی قبول ہوتی چلی جا رہی میں دادا پیر حضرت ڈاکٹر عبدالعی عارفی رحمت اللہ لے کراچی کو قطب تھے وہ فرما کرتے تھے کہ انسان دو سجدے کرتا ہے ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے کی توفیق ہو جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ پہلے سجدہ اللہ نے قبول کر لیا تو بس عبادتوں کے در آپ لگے ہوئے ہیں یہ علامت ہوتی اس بات کی کہ پہلی عبادت آپ کے قبول ہو رہی ہے تب ہی اگلی کی آپ کو توفیق ہوئی ہے بہت خوب آپ نے بہت لوگوں کا دل بڑھا دیا کیونکہ بہت لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ایک کے بعد دوسری اور تیسری تو سوال یہ ہے